یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ اور دعا کرتا ہوں کہ جس انداز سے ہر سال اس جشن کو منایا جاتا ہے آپ مومنین یہاں پر بڑے خلوص سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں مولا اس کا بہترین اجر آپ کو کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بڑوں کے گھر میں بادشاہوں کے گھر میں کوئی بلادت ہوتی ہے تو عیدی تقسیم ہوتی ہے تو میری یہ خواہش بھی ہے دعا بھی ہے غازی کے علم کے سائے میں کہ مولا آج کی شب کے صدقے میں مولا ہر مومن کی جھولی کو بات رکھے بڑے دیگا بہرحال آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عرفان عذر بھائی نے ڈاکٹر رہان آزمی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا اور بھی دوسرے احباب نے انشاءاللہ پڑھیں گے میرے بعد مختار بھائی اور دیگر سینئر احباب سے کندر زیدی اور جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ بہترین پڑھنے والے ہیں سب ہی چمنستان حسینی کی بلبلیں ہیں سب اپنا اپنا پھول اپنے خوشبو رکھتا ہے مولا صاحب خوش آدہ آباد رکھے لیکن میں جو آپ کلام پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریحان بھائی سے میرا جو ایفیلیشن تھا وہ کیا تھا اور میں ہر محفل میں ہر مجلس میں یہ بات کہنے لگاؤں اور کہتا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ پہ آجائے کہ جو بھی مسروف سلام شہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام ستا رہتا ہے یہ مسلم دیئے گا کہ ریحان آزمی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ابھی بھی پانچ دس سال کے کلام میرے پاس موجود ہے ریحان آزمی کا نام انشاءاللہ زندہ رہے گا اور آپ ہر سال میرے البرم میں میری منقبتوں کے ذریعے ریحان بھائی کا نیا نیا کلام آپ انشاءاللہ سمات فرماتے رہیں گے کیونکہ ریحان بھائی کا کامی اتنا بلند ہے اور شہدادی کی در پہ جو آ گیا وہ بلے فقیر ہوا اسے سکندر بنا دیا تو میں نئی منقبت آپ کے سماتوں کی نظر کر رہا ہوں اور اثر بھائی مختار بھائی یہ منقبت آپ کا سنی نہیں ہوگی ریحان بھائی نے مجھے لکھوائی تھی اور اس کے بعد میں کیونکہ نوحے سے زیادہ میرا ایک دل لگی ہے دل لگاؤ ہے مولا کی در پہ آتا ہوں چاہتا ہوں کہ خود بھی میری آنکھ سے آنسوب ہیں اور سننے والوں کی آنکھ سے بھی آنسوب ہیں لیکن میں بس منقبت کی چنہ شہر آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں ایک مرتا صلوات پردے محمد وآل محمد وآل محمد رتبہ فاطمہ پتہ ہوتا با 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 سبحان اللہ رتبہ فاطمہ پتا ہوتا رتبہ فاکتما پتا ہوتا ہوتا رتبہ فاکتما پتا ہوتا کاش قرآن پڑھ لیا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مولا سلامت رکھے مولا شاہدو آباد مولا کوئی اندیس ویغمت مولا سلامت رکھے دیکھیں مندع حاضر شہداتی کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے بھیج رہا ہوں میں یہ شیئر کہ کال کمی تمہیں بچا لیتی کیا بات ہے کال کمی تمہیں بچا لیتی احترام کے ساتھ دیا بہت شکریہ بہت شکریہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے پرورتگار مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے میں پیش کر دیتا ہوں میں پیش کر دیتا ہوں دیکھیں عقیدی کی بات ہے بزرگان ضرور بولیں گے کیونکہ ان سے ہی عقیدہ لیا ہے اور مولا مولا سلامت میں پیش کر دیتا ہوں بھائی کہ کالی کملی تمہیں بچا لیتی احترام کسا کیا ہوتا احترام آئے داری مولا سلامت رکھے اٹھتے ہوئے ہاتھ جتنے ہیں میں کہتا ہوں اکثر انڈیئی ایک شائر ہے جس کا حق ہوتا ہے اس کو بچانا ضروری ہے کہ آپ جو ہاتھ اٹھا کے دار دیتے ہیں اس کی وجہ جاہی اللہ لکھا ہے کہ زندگی کی زندہ دیل تذبات دیتے ہیں ہمیں ہر گھڑی علم کی سوات دیتے ہیں ہمیں تاہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں محفل میں یہ ہاتھ ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں شید سنو پریلی کہ داغ ماتم لگ نہیں ہوتے داغ ماتم لگ نہیں ہوتے کیسے جنت میں داخلہ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے علی مولا مولا سلامت رکھیں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا بات ہے کیا کہنے مولا سلامت رکھیں دیکھیں مولا سلامت رکھیں پروردگار مولا کوئی ہر شخص جو اس ورش بلا پر بیٹھا ہوا ہے ہر شخص مولا کا قاری ہے مولا کا منغبت خواہ ہے جو سن رہا ہے وہ بھی اور جو پڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس خون دین اسلام کی ایک محنت ہے ٹھیک ہے اور اہان بھائی نے دو مصروں میں بند کر دیا وہ کیا ہے کہ خون دیتے نگر ابو طالب خون دین ابو طالب بھائی دین اب تک تڑا آپ رہاں میں بار بار کہتا ہوں میں بھی پیش کر دیتا ہوں میرا کام یہاں پڑھ کے آپ لوگوں سے واوا لینا نہیں ہے سوان اللہ لینا نہیں ہے دعائیں لینا نہیں ہے میرا کام تربیر کرنا بھی ہے مولا نے جب یہ منصف دیا ہے ابھی جب ہاں گیا تو دونوں ہاتھ بھل کر کے نعرہ ہے دری ٹھیک ہے اب بھائی میں کسی کی بات نہیں کرتا تاریخ میں کسی عالم نے کسی مفتی نے کسی ملہ نے یہ طریقہ میں نہیں سکایا ہمیں تو غدیر میں رسول خدا نے سکایا ہے اگر رسول خدا ہاتھوں کو نیچے کر کے کہتے ہیں تو میں بھی کبھی نہیں کہتا کہ ہاتھوں کو بلند کر کے علی کا نام لے لیکن رسول نے تمام کیا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہاں من کنتو مولا ہو فاز آلی ان مولا اب کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ کے یاد کی تک نعرہ کہ تم پہ پڑھتی لانتیں اتنی کہ تم پہ پڑھتی لانتیں اتنی ہیں حق جو زہرا کہ دے دیا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے حلیبا جیو گر مرد تو یہ برسن پیکار ملے گا دعویٰ ہے میرا شہ کا زادار ملے گا لیکن جو منہر بھو شہ کر وہ بدا سے وہ آدمی پرتے میں رفتار حلیبا رات کے دو بج رہے ہیں لیکن کشکی علی ہے جو تھمڑنے کا نام نہیں لے رہا ٹھیک ہے جیو زمانے سے علیبانوں کی سلطانی نہیں 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 جاتی اور اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے منگروں کی آقبت پہچان لو محسن ارے وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچا کیا بات ہے بے شما کیا کہنے ہیں مولا سلامت رکھیں یا مولا سلامت رکھیں بروردگار کو ایک شیر جو تربیت بھی ہے اسلام بھی ہے مولا سلامت رکھیں تھوڑی ہی توجہ میری ترم رکھیں گے سامین مدرم دورانیں گفتگو ہمارے درمیان دنیا خطابت کا ایک محتبر نام ماشاءاللہ حالی میں بعمل حضرت اللہ مچہ واد حسین عامتی صاحب ہماری بسمتر شریف لائے ہم جسٹن نزول کاؤسر کمیٹی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے مولا سلامت رکھ کو خوشحام دیت کرتے ہیں مولا سلامت رکھیں سرکار کبھی ایک ذہن میں سوال ضرور اٹھائیے گا کہ نولا کے لشکر سے صرف جنابِ خور کیوں آئے اپنے ذہن میں شاید بھی آجا 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 میں میں کمپلیٹ کرلوں آپ آجا اور دورانے گفتگو ہی ہمارے درمیان بین الاقوامی شورت یاہتہ منکبرت خان نوہا خان خوبصورت طبولہن کے خاری جنابِ شاید دلستانی صاحب ہماری آج کی زوز میں تشریف آئے اس سجے ہوئے مستد کی سجاوہ اپنے مزید اضافہ کرنے میں ہم جنابِ شاید دلستانی کو خوشحام دیتے ہیں اللہم صلی اللہ وحمدِ اللہ مولا کوئی غمنا دلستانی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرنے لگاتا تھا حضور جتنے بھی میں نے زیادہ وقت نہیں لینا شاید بھائی آگا ہے ماشاءاللہ اور مختار بھائی بھی موجود ہیں بس کہنا یہ چاہتا ہوں سوچئے گا کہ نو لاکھ کے لشکر سے صرف اور ان کے بھائی اور غلام کیوں نکل کے آیا ہے ریحان بھائی نے سمندر پر قوزے میں بند کیا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مطلع کیا ہے رضبہ فاطمہ پتا ہوتا کاش قرآن پڑھ ہی ہوتا ہوتا بات پہنچ رہی ہے پشیرہ حوالے کر رہا ہوں چھوڑتا ہوں کبھی نفع جے یزید چھوڑتا ہوں کبھی نفع جے یزید چھوڑتا vapor مکتاب کی شاد LISA اور حقیقت میں آپ نے دیکھی گیاء عالی والا جبسم دنیا سے جاتا تو کس شان و شوقت سے جاتا ہے نہ کسی کا موت آج ہوتا ہے مومنین کے کندوں پہ جاتا ہے پس پس کیا ہی بات کروں میرے ہن بھائی کی مقت آپ کی شادہ سماتے میں نظر کر رہا ہوں کہ موت آتی جو عشق ہے در میں موت آتی جو عشق ہے در میں میں تورے ہان جی گئے بھائی بھائی